سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حولا ولا قوتا الا باللہ جب کسی جگہ زمین بنجر ہو جائے تو اس کو پانی ڈال کر آباد کیا جاتا ہے جب قومیں بنجر ہو جائیں تو شہدہ کا خون مانگتی ہیں موسیقی 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 کی جنگ اور اس جنگ میں وہ کچھ کیا جائے گا یا دشمن کرنا چاہتا ہے کہ جو اس نے چند سال پہلے یوگوسلاویہ کے ساتھ کیا تھا یوگوسلاویہ جیسا ایک وسیع ملک دنیا کی پانچویں بڑی فوجی طاقت صرف تین سال کے عرصے میں توڑ کر پانچ چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دی گئے آج مشرق مستع کے کمس تم سات مسلمان ممالک کو توڑ کر یہ چھوٹا کر چکے ہیں عراق مکمل طور پر انارکی امیس میں تبدیل کر دیا گیا افغانستان تباہ و برباد کر دیا گیا سومالیا تباہ و برباد کر دیا گیا سودان کو تین ہستوں میں توڑ دیا گیا لیبیا دو ہستوں میں تقسیم کیا جا چکا ایجپ میں انارکی کی تیاری ہے سیول وار سیریا میں یمن میں اور بہرین میں جاری ہے اس وقت اور اب آخری حدف ان کا ان کا سب سے مضبوط حدف جس کو یہ ہر حال میں نیٹرلائز کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان ہے ہم گیرے میں آ چکے لیکن اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمارے پاس فیض سلطان جیسے لاکھوں بیٹے موجود ہیں انشاءاللہ بے فکر رہیے پہلی بات ہم آپ کو بتاہتے ہیں اس ملک پرانچ نہیں آئے گی اللہ کا کرم اور فضل ہے یہ فیضان نبی سے بنائے اور الحمدللہ اس کے بیٹے بھی سلامت ہیں اس لئے میں افراسیاب کو اس جگہ پر پر سیکھ رہایا کہ میرے ہر محمد آنیس کی جگہ وہ قبر ہوگی ہے جب افراسیاب شہید ہو جائے گا تو میں نے اسامہ وید کو پر سیکھ رہنا ہے اسامہ وید شہید ہو جائے گا تو ابیاد وید کو پر سیکھ رہنا ہے اور محمد آنیس کی بردی میں نے خوشبو لگا کر اتنی خوبصورت سجاہ کا رکھی ہوئی ہے میں سب سے چھوٹے بیٹے محمد عمر کے لئے رکھی ہوئی ہے اس فورت جنریشن بار کی جولیمنٹس ہیں سب سے پہلے کرب پر ناپاک حکومت مسلط کی جاتی ہے اس کے بعد ملک میں ایک معاشی قہر ایک ایک اکنامک رائسس پرپا کیا جاتا ہے عدلیا کلاپس کرتے جاتی ہے پاکستان میں پچھلے گیارہ سال میں اس عدالتی نظام نے ایک تہشتگرد کو بھی سزائے موت نہیں سنائے اور میڈیا خرید کر آزادی اظہار کے نام پر آوارگی افکار پھیلانا شروع کر دیتا ہے اس صورت میں تمام تر دباؤ مسلط فواج بناتا ہے اس وقت اس مسئلے کا حل رات و رات ممکن ہے اللہ کے فضل سے ہم لیٹوں کی سپلائز بھی ہم پنٹرول کرتے ہیں ہمیں اپنی طاقت بھی ہیں ہماری مسلط فواج شاندار شیر دلیر بیٹے بھی ہمارے پاس ہیں اور پاکستان میں اللہ کے فضل سے اگر چند نینوں نے میر جعفر اور میر صادق خرید کے لئے ہیں تو پاکستان کی افسریت اپنی قوم اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں انسٹری میڈیا کام ہے آپ کو مایوس کرنا وہ ٹیس انفرمیشن وار آپ کے اوپر مسلط کی گئی ہے تاکہ آپ مایوس ہو جائے تاکہ آپ میں اور فوج میں ایک تصادم اور ایک فرق پیدا کر دیا جائے تاکہ پاکستان کا یہ تاثر مضبوط کر دیا جائے کہ یہ تیس فاکشنل فیڈ سٹیٹ ہے ایٹمی ہتھیار رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اللہ کے فضل اور کرم سے یہ پاکستان متحدہ بھی ہے یہ پاکستان مضبوط بھی ہے ہمارے ایٹمی ازاسے ہماری مسلط فواج ہمارے پیٹریارٹس پاکستان سے پیار کرنے والے اللہ کے فضل سے اپنی جگہ پہ مضبوط ستونوں کی طرح کھڑے ہیں ہم نے بھی صرف پینتے صدار شہدہ دیئے ہیں ہمارے حکمرانوں کی ہماکتیں لمحوں کی خطائیں انہوں نے کیے ہیں اب صدیوں میں صدا کاٹنی پڑتی ہے امتوں کو ہمیں اللہ کے فضل سے یہ پاکستان رائز کرے گا عظیم ترین عالمی اسلامی طاقت بننے کے لئے لیکن اس سے پہلے ہم کو قربانیاں دینی ہیں ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی پینتیس ہزار کا یہ فکر ساڑھے تین لاکھ دس لاکھ تک بھی جا سکتا ہے پر گھبرائیے گا نہیں کیونکہ اللہ کے فضل سے جنگ شروع یہ کر چکے ہیں ختم اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اپنے جان کو اپنی مال کو اپنی عزت کو اپنی آورو کو اس پاکستر زمین پر اس پرچمی ستارہ و حلال پر قربان کرنے کا تیعہ کر چکے ہیں دشمن جو چاہے کر لے جو چاہے چالے چلے اللہ اپنے چالے چل رہا ہے لبےک اللہمہ لبےک لبےک لا شریک لبےک ان الحمدہ و نعمدہ لگا والملک لا شریک لگا اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ اللہو اللہ